تیسری قسط گمرام خطوط برازل ازدھے کے فرار ہونے کے باعث ہیری کو اب تک کی سب سے لمبی سزا بھکتنا پڑی تھی جب اسے سیڑیوں کے نیچے والی گودام سے باہر نکلنے کی آزادی دی گئی تب تک موسم میں گرمہ کی تاتیلہ شروع ہو چکی تھی ڈڈلی اپنا نیا ویڈیو کیامرا توڑ چکا تھا ریموٹ کنٹرول والی ہوای جہاز کے پرخچے اڑا چکا تھا اور پہلی بار ریسنگ بائک چلاتے ہوئے ضعیف العمر مسس فک کو اس وقت ٹکر مار چکا تھا جب وہ بیساکیوں کے سہارے پریویڈ ڈرائیو کی سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی ہیری خوش تھا کہ سکول بند ہو گیا لیکن ڈڈلی کے گینگ سے بچنے کا کوئی آسان سجھاؤ نہیں تھا کیونکہ وہ تو اب بلا ناغا گھر آ دھمکتے تھے پیریس، ڈینیس، میلکم اور گورڈن سب کے سب موٹے اور شیطان تھے چونکہ ڈڈلی ان سب سے موٹا اور سب سے بڑا شیطان تھا اس لیے وہ ان کا سرغنا تھا باقی سب ہی خوشی خوشی ڈڈلی کے من پسند کھیل ہیری کے شکار میں شامل ہو جاتے تھے اس وجہ سے ہیری زیادہ تر اپنا وقت گھر سے باہر گزارنا زیادہ پسند کرتا تھا یہاں وہاں بھٹکتے ہوئے جب وہ چھٹیوں کے ختم ہونے کے بارے میں سوچتا تو اسے امید کی ہلکی سی کیرن نظر آتی جب ستمبر آئے گا تو وہ ہائی سکول میں جائے گا اور زندگی میں پہلی بار وہ ڈڈلی کے ساتھ نہیں پڑھے گا ڈڈلی کو انکل ورنن کے پرانے سکول سمیلٹنگ میں بھیجا جا رہا تھا پیریس فالکس میں وہیں داخلہ لے رہا تھا دوسری طرف ہیری ایک سرکاری تعلیمی ادارے سٹون وال ہائی سکول میں داخل ہونے والا تھا جس کا ڈڈلی خوب مزاق اڑاتا رہتا تھا سٹون وال سکول میں پہلے دن بچوں کا سر ٹوائلٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے اس نے ایک دن ہیری سے کہا چاہو تو اوپر آ کر اس کی مشک کر لو نہیں تمہارے تعاون کا شکریہ ہیری نے جواب دیا بیچارے ٹوائلٹ کے اندر تمہارے سر جتنی گندی چیز پہلے کبھی نہیں گئی ہوگی وہ یقیناً بیمار پڑ جائے گا اس سے پہلے کہ ڈڈلی ہیری کے اس جواب کا مفہوم سمجھ سکتا ہیری دوڑتا ہوا وہاں سے کھیسک گیا جولائی کے مہینے میں آنٹی پتونیا ایک دن ڈڈلی کو اپنے ساتھ لندن لے گئی انہیں وہاں سے ڈڈلی کے اسکول سمیلٹنگ کے لیے نئی یونیفارم خریدنا تھا روانگی سے پہلے وہ ہیری کو مسس فک کے گھر چھوڑ گئی تاکہ ان کا بے مثال اور نفیز گھر ہیری سے محفوظ رہ سکے آج مسس فک کا رویہ پہلے جیسا برا نہیں تھا بعد میں ہیری کو معلوم ہوا کہ اپنے پالتو بلیوں میں کسی ایک کی وجہ سے وہ بری طرح گر گئی تھی اور گرنے کے باعث ان کی ٹانگ ٹوڑ گئی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ اب مسس فک کو بلیوں سے پہلے جیسا انس باقی نہیں رہا تھا انہوں نے ہیری کے لیے ٹیلی ویجن آن کر دیا تاکہ وہ اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھ سکے صرف یہی نہیں وہ اس قدر مہربان دکھائی دیں کہ انہوں نے ہیری کو چاکلیٹ کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کھانے کے لیے دیا تھا ہیری نے جب چاکلیٹ کیک کا ٹکڑا موں میں ڈالا تو ایسے لگا جیسے اس کیک کو کئی سالوں سے بڑی حفاظت کے ساتھ سمحال کر رکھا گیا ہو اس شام ڈڈلی نے سکول کی نئی چمچماتی ہوئی وردی پہنی اور پھر پورے ڈرائنگ روم کا اتراتے ہوئے چکر کاٹ کر مسٹر و مسس ڈرسلی کو مسرور کیا تھا سمیلٹنگ میں پڑھنے والے لڑکے مطر گشتی لمبا کوٹ نارنجی رنگ کی نیکر اور بورٹس نامی یوال نومہ ہیٹ پہنتے تھے وہ گانٹھ دار چھڑی بھی ہمراہ رکھتے تھے اور اساتیزہ کی نظر سے بچ کر لکڑی سے ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے بات کی زندگی کے لیے یہ اشیاء امدہ تربیت کا خاصہ تھی جب انکل ورنر نے ڈرڈلی کو نئی یونیفارم میں ملبوس دیکھا تو وہ بھر رائی ہوئی آواز میں بول اٹھے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے حسین اور ناقابل فراموش لمحہ ہے آنٹی پتونیا کی آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو بھر آئے اور وہ کہنے لگیں کہ انہیں اپنی بسارت پر یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ان کا چھوٹا سا بیٹا ڈرڈلی ہے جو اتنا بڑا اور وجیہ دکھائی دے رہا ہے اس موقع پر ہیری کو بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا جیسے ہسی روکنے کی کوشش میں اس کی دو پسلیاں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں اگلی صبح جب ہیری ناشتہ کرنے کے لیے نیچے اترا تو باورچی خانے میں بھائیانک بدبو بھری تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بدبو سنکھ میں رکھے ہوئے لوہے کے ایک بڑے ٹب میں سے آ رہی ہو اس نے اس میں جھانکر دیکھا ٹب میں گندے کپڑے بھرے ہوئے تھے جو بھورے پانی میں تیر رہے تھے یہ کیا ہے ہیری نے آنٹی پتونیا سے پوچھا اس کے ہونٹ جیسے سیلے ہوئے تھے کیونکہ جب بھی وہ سوال پوچھنے کی غستاقی کرتا تھا وہ اپنے ہونٹ کس کر بھینچ لیتا تھا تمہاری سکول کی نئی وردی آنٹی پتونیا نے نانک چڑھاتے ہوئے جواب دیا ہیری نے ایک بار پھر ٹب میں جھانکر دیکھا جیسے وہ تسلی کرنا چاہتا ہو کہ آنٹی پتونیا نے ابھی جو کچھ کہا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے اچھا ہیری حیرت سے بولا مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کا اتنا گلہ ہونا ضروری ہے احمق ہو کیا آنٹی پتونیا نے تمتماتے ہوئے لہجے میں کہا میں تمہارے لیے ڈڈلی کے پرانے کپڑے بھورے رنگ میں رنگ رہی ہوں جب کام پورا ہو جائے گا تو یہ یونی فارم بھی سکول کے باقی بچوں کی مانند ہی دکھائی دے گا ہیری کو اس بارے میں شباہ تھا لیکن اس نے سوچا کہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ ناشتے کی میس پر بیٹھ گیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ سوچے کہ سٹون وال ہائی سکول میں پہلے دن اس کا ہلیا کیسا دکھائی دے گا شاید ویسا جیسے اس نے کسی بڑے ہاتھی کی ڈھیلی ڈھالی کھال اڑ رکھی ہو ڈڈلی اور انکل ورنن اندر آئے اور ہیری کی نئی وردی کی بدبو کی وجہ سے دونوں کی ناک سکڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی انکل ورنن نے ہمیشہ کی طرح اپنی اخبار کھولی اور ڈڈلی اپنی سمیلٹنگ کی چھڑی سے ٹیبل پر ٹک ٹک کرنے لگا وہ اس چھڑی کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے گھومتا تھا تب ہی انہیں لیٹر بکس کھلنے کی آواز سنائی دی خطوط لاؤ گے ڈڈلی انکل ورنن نے اخبار کے پیچھے سے کہا ہیری سے کہو نا ڈڈلی ناک سکڑ کر بولا ہیری جاؤ اور خطوط لے کر آؤ انکل ورنن نے تحکمانہ انداز میں کہا ڈڈلی سے کہیے نا ہیری نے ڈڈلی کی نقل اتاری ڈڈلی اپنی سمیلٹنگ کی چھڑی سے اس کا دماغ درست کرو اس سے پہلے کہ ڈڈلی کوئی حرکت کر پاتا اپنے آپ کو سمیلٹنگ کی چھڑی سے بچاتے ہوئے ہیری جلدی سے اٹھا اور خطوط لانے کے لیے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا فرش پر تین خطوط پڑے تھے انکل ورنن کی بہن مارچ کا پوسٹ کارڈ جو کہ آئل آف ویڈ پر چھوٹیاں منا رہی تھی ایک بھورا لفافہ جو شاید کوئی بل تھا اور ایک خط ہیری کے نام کا تھا ہیری نے خط اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا اس کا دل کسی بڑے ربر بینڈ کی طرح اچھل رہا تھا زندگی میں کسی نے بھی کبھی بھی اسے خط نہیں لکھا تھا اسے کون خط لکھتا اس کے نہ دوست تھے اور نہ ہی رشتے دار وہ کسی لائبریری کا ممبر بھی نہیں تھا اس لیے اسے کتابیں نہ اٹھانے کے بارے میں یاد داشتی خط وغیرہ بھی نہیں ملتے تھے بہرے کعف اس کے سامنے ایک خط تھا اور پتے سے صاف ظاہر تھا خلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مسٹر ہیچ پوٹر سیڑھیوں کے نیچے والا الماری نوما گودام مکان نمبر چار پرویٹ سٹریٹ لفافہ خاصا موٹا اور بھاری تھا وہ پیلے چرمائی کاغذ سے بنا ہوا تھا اور اس پر سبز سیاہی سے پتہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا لطف کی بات یہ تھی کہ لفافے پر ایک بھی ڈاک ٹکٹ چسپا نہیں تھا لفافے کو پلٹتے وقت اس کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے ہیری نے لفافے کی پشت پر نظر ڈالی وہاں ارغوانی رنگت کی موم کی مہر لگی ہوئی دکھائی دی جس نے لفافے کو سرب مہر کر رکھا تھا مہر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا مونوگرام چمک رہا تھا اس مونوگرام میں ایک شیر ایک عقاب ایک بیجو اور ایک سام کنندہ تھے اور ان سب کے درمیان میں بڑا سا ہچ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا جلدی کرو لڑکے انکل ورنن باورچی خانے سے چیخی تم کیا کر رہے ہو کہیں خط میں رکھے ہوئے بم کی جانچ تو نہیں کرنے لگے ہو وہ اپنے مزاق پر خود ہی قہقہ لگانے لگے ہیری گوئی مگوئی کے عالم میں باورچی خانے میں واپس لوٹا وہ ابھی تک اپنے خط پر نظریں گاڑے ہوئے تھا اور عجیب سے انداز میں اسے گھور رہا تھا اس نے انکل ورنن کو بل اور پوسٹ کارٹ تھمایا اور پھر بیٹھ کر دھیرے سے اپنے خط کا لفافہ کھولنے لگا انکل ورنن نے بل والا لفافہ کھولا اسے ناغواری سے پڑھا اور پھر پوسٹ کارٹ کی طرف نگاہ مبزول کی مارچ بیمار ہے اس نے وہاں باسی مچھلی کھالی تھی انکل ورنن نے پتونیا کو آگاہ کرتے ہوئے کہا اخبار ان کے سامنے ویسے ہی تنہ ہوا تھا ڈیڈ اچانک ڈڈلی کی چیختی ہوئی آواز گنجی ڈیڈ ہیری کے پاس کچھ ہے ہیری اس وقت اپنے خط کی تہ کھولنے ہی والا تھا جو لفافے کی طرح ہی چرمائی کاغذ پر لکھا گیا تھا لیکن اسی وقت انکل ورنن نے اس کے ہاتھ میں تھما ہوا خط چھین کر اپنے قبضے میں کر لیا یہ میرا خط ہے ہیری نے جلدی سے کہا اور کاغذ انکل ورنن کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو رہا تھا تمہیں خط کون لکھے گا انکل ورنن نے تنزیہ لہجے میں کہا انہوں نے ایک ہاتھ سے خط کی تہ کھولی اور اس پر نظر دوڑائی ٹرافک لٹس جتنی تیزی سے رنگ بدلتی ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے ان کا چہرہ لال سے پیلا ہو گیا تھا اور بات یہی پر ختم نہیں ہوئی کچھ ہی سیکینڈ میں ان کا چہرہ باسی دلیے کی طرح بھورا سفید ہو گیا پتونیا وہ حامتے ہوئے گرجے ڈڈلی ان سے خط تھینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے پڑ سکے لیکن انکل ورنن نے خط اتنا اونچا پکڑ رکھا تھا کہ وہ اس کی پہنچ سے باہر تھا آنٹی پتونیا نے بیتابی سے خط لیا اور پہلی ستر پڑھی ایک پل کے لیے تو ایسا لگا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہیں انہوں نے اپنا ماتھا پکڑ لیا اور دم گھٹنے جیسی آواز نکالی ورنن اوہ خدایہ ورنن بے ربط سا جملہ ان کے مو سے برامد ہوا وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھتے رہے وہ بھول گئے تھے کہ ہیری اور ڈڈلی اب بھی اسی کمرے میں موجود تھے ڈڈلی کو یہ برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی کہ اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے اس نے جھنجلا کر اپنی سملٹنگ کی چھڑی اپنے ڈیڈی کے سر پر مار دی میں اس خط کو پڑھنا چاہتا ہوں وہ زور سے زد کرتے ہوئے چلائیا میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا خط ہے ہیری نے بوکھلائے انداز میں کہا دونوں باہر نکل جاؤ انکل ورنن خط کو واپس لفافے میں ٹھونستے ہوئے کہا ہیری اپنی جگہ سے ذرا بھی ٹس سے مسنا ہوا مجھے میرا خط واپس چاہیے ہیری غصے سے چیختا ہوا غرائیا مجھے یہ خط ابھی پڑھنا ہے خط مجھے دو ڈیڈلی بتمیزی سے گر جا باہر دفع ہو جاؤ انکل ورنن گرج کر بولے اس کے بعد انہوں نے ہیری اور ڈیڈلی کی گردن پکڑی اور انہیں ہال کے کمرے میں دھکیل دیا واپس لوٹتے ہی انہوں نے باورچی خانے کا دروازہ دھڑام سے بند کر لیا تھا ہیری اور ڈیڈلی میں فوراں ایک زوردار اور خاموش لڑائی ہونے لگی وہ دونوں دروازے کی چابی والے سوراخ سے کان لگا کر اندر ہونے والی گفتگو کو سننا چاہتے تھے ڈیڈلی اندر کا منظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا ڈیڈلی اس دھکم پیل میں جیت گیا اور اس لیے ہیری جس کا ایک کان پر چشمہ لٹک رہا تھا پیٹ کے بل لائٹ کر اس درز میں سے سننے لگا جو دروازے اور فرش کے بیچ میں تھی ورنن آنٹی پتونیا کپ کپاتی آواز میں کہہ رہی تھی ذرا پتا تو دیکھو انہیں معلوم کیسے ہوا کہ وہ کہاں رہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے گھر پر نظر رکھ رہے ہوں نظر رکھ رہے ہوں جاسوسی کر رہے ہوں تعقب کر رہے ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے انکل ورنن بہت پریشان آواز میں بولے لیکن ورنن ہم کیا کریں اس کا جواب دیں یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیری کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ انکل ورنن کے چمکتے کالے جوتے باورچی خانے میں ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے نہیں انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا نہیں ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے اگر انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا تو ہاں یہ سب سے اچھا رہے گا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے مگر آنٹی پتونیا نے کچھ کہنا چاہا میں اپنے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتا پتونیا جب ہم نے اس گھر میں اسے پناہ دی تھی تو کیا ہم نے اس وقت یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ ہم اس قطرناک بےوقوفی کو بند کر دیں گے انکل ورنن کی آواز میں گہرہ ٹہراؤں محسوس ہو رہا تھا اس شام انکل ورنن نے دفتر سے واپسی پر ایک ایسا کام کیا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا وہ سیڑھیوں کی نیچے والی گودام نمہ علماری میں ہیری سے ملنے گئے جیسے تیسے انکل ورنن اس نننہ گودام میں گھس کر اندر پہنچے تو ہیری نے براہ راست ان سے پہلا سوال یہی کیا تھا میرا خط کہاں ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ مجھے کس نے لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا اس پر غلطی سے تمہارا نام لکھا ہوا تھا انکل ورنن نے روکھے پن سے کہا میں نے وہ خط جلا دیا ہے کہیں کوئی غلطی نہیں تھی ہیری نے غصے سے کہا اس پر میری علماری کا پتہ لکھا ہوا تھا ہیری کی آنکھیں چشمے کی پیچھے سے دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی خاموش انکل ورنن اتنی گرجدار آواز میں دہاڑے کہ چھت پر رینگتی ہوئی دو مکڑیاں دھڑام سے نیچے آگی رہی ہیں کئی گہرے سانس لینے کے بعد انکل ورنن نے اپنے چہرے کو مسکرانے کے لئے مجبور کیا جو ان کے لئے کافی عذیتناک کام دکھائی دے رہا تھا اچھا ہوا ہیری اس علماری کے بارے میں تمہاری آنٹی اور میں سوچ رہے تھے اب تمہارے لحاظ سے یہ علماری چھوٹی پڑھنے لگی ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اچھا یہ رہے گا کہ تم ڈڈلی کے دوسرے بیٹروم میں رہنے لگو انکل ورنن کی آواز میں عجیب کپ کپاہٹ چھپی ہوئی تھی مگر کیوں ہیری نے دنگ کر پوچھا سوال مت پوچھو انکل ورنن نے غراتے ہوئے کہا اپنا تمام سامان سمیٹو اوپر لے جاؤ ابھی اور اسی وقت درسلی گھرانے میں چار بیٹروم تھے ایک انکل ورنن اور پتونیا آنٹی کے لئے مقصوص تھا دوسرا مہمانوں کے لئے عام طور پر انکل ورنن کی بہن مارچ کے لئے تیسرے بیٹروم میں ڈڈلی سوتا تھا جبکہ چوتھے بیٹروم میں ڈڈلی کے ایسے کھلونے اور دوسری چیزیں رکھی جاتی تھی جن کے لئے ڈڈلی کے بیٹروم میں جگہ باقی نہیں بچتی تھی ہیری کو اپنی تمام اشیاء سیڑھیوں تلے علماری نمہ گودام سے نکال کر اس بیٹروم میں پہنچانے کے لئے صرف ایک ہی چکر لگانا پڑا تھا اس کا سارا سامان وہاں پہنچ گیا تھا چیزوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگا اس بیٹروم میں موجود ہر چیز قریباً ٹوٹی پھوٹی حالت میں تھی ایک ماہ پرانا ویڈیو کیامرہ اس چھوٹے اور صحیح سلامت ٹینک کے اوپر رکھا ہوا تھا جسے ڈڈلی نے ایک بار پڑوسی کے کتے کے اوپر چڑھا دیا تھا کونے میں ڈڈلی کا پہلا ٹیلیویجن رکھا ہوا تھا جسے اس نے ایک دن لات مار کر توڑ دیا تھا جب اس کا پسندیدہ سیریل نشر نہیں کیا گیا تھا پریندے رکھنے کا ایک بڑا سا پنجرہ بھی اسی کمرے کے ایک کونے میں موجود تھا جس میں کبھی ایک توتہ رہتا تھا ڈڈلی نے اس توتے کے بدلے میں سکول کے ایک دوست سے اصلی ائر رائفل لے لی تھی وہ رائفل دیوار میں بنے شلف کے اوپر رکھی نظر آ رہی تھی اس رائفل کا ایک کونہ بلکل پچک چکا تھا کیونکہ اس پر ایک بار ڈڈلی خود بیٹھ گیا تھا باقی کے خانوں میں کتابیں بھری پڑی تھی پورے کمرے میں بس کتابیں ہی ایسی چیز تھیں جن کی حالت کو دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ انہیں کبھی چھوا بھی نہیں گیا ہوگا ہیری نے گہری سانس لی اسی لمحے سے نیچے سے ڈڈلی کی اپنی ماں پر چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی میں نہیں چاہتا کہ وہ وہاں رہے مجھے وہ کمرہ ہر حالت میں واپس چاہیے اسے وہاں سے باہر نکالو ہیری نے دردناک آہ بھری اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا کل تک وہ یہاں رہنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا تھا مگر آج وہ بینہ خط کے اس کمرے میں رہنے کے بجائے اسی خط کے ساتھ واپس پرانی علماری نمہ گودام میں جانے کے لیے تیار تھا اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب لوگ چپ چاپ بٹھے ہوئے تھے ڈڈلی تو صدمے کی قیفیت سے دوچار دکھائی دیتا تھا وہ اپنی بات منوانے کے لیے چیخا تھا چلایا تھا اپنی ڈیڈی کو اپنی سملٹنگ کی چھڑی سے پیٹا تھا بیمار ہونے کا ڈھونگ بھی رچایا تھا اپنی ماں کو لاتیں ماری تھی ہریالی گھر کی چھت سے اپنے کچھوے کو زمین پر دے مارا تھا اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اسے اپنا کمرہ واپس نہیں ملا تھا ہیری گزرے ہوئے کل کے اسی وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مقموم ہو رہا تھا کہ کاش اس نے داخلی دروازے پر ہی اپنا خط پڑھ لیا ہوتا انکل ورنن اور آنٹی پتونیا ایک دوسرے کو مسترب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے انکل ورنن ہیری سے اچھے برطاؤں سے پیش آنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے جو کہ ایک مشکل کام تھا جب ڈاک آنے کا وقت ہوا تو حضب معمول لیٹر بکس میں خطوط گرنے کی آواز سنائی دی انکل ورنن نے اس بار ڈڈلی کو ڈاک لانے کے لیے بھیجا تھا ڈڈلی پورے ہال میں اپنی سملٹنگ کی چھڑی سے چیزوں کو بجاتا ہوا داخلی دروازے میں پہنچا اچانک اس کی چلاتی ہوئی آواز آئی ایک اور خط آ گیا مسٹر ایچ پورٹر سب سے چھوٹا بیڈروم مکان نمبر چار پرویٹ سٹریٹ دبی ہوئی چیخ کے ساتھ انکل ورنن کرسی سے اچھل پڑے اور انہوں نے ہال کی طرف دوڑ لگا دی ہیری ان کے تاقوب میں دوڑ رہا تھا ڈڈلی کے ہاتھ سے خط کا لفافہ چھیننے کے لیے انکل ورنن کو اسے زمین پر گرانا پڑا یہ کام اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ہیری نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر انکل ورنن کی گردن دبوچلی تھی ایک منٹ کی اٹھک پٹھک کے بعد جس میں ہریکو سملٹنگ کی چھڑی کئی بار کھانا پڑی تھی انکل ورنن سیدھے کھڑے ہو گئے وہ بری طرح ہامپ رہے تھے اور ہیری کا خط ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ ہامتے ہوئے ہیری سے مخاطب ہوئے ڈڈلی تم بھی جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے ہیری اپنے نئے کمرے میں دائر بھی انداز میں چکر کاٹ رہا تھا کوئی جانتا ہے کہ وہ اپنی علماری سے نکل کر کہیں اور سونے لگا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے پہلا خط نہیں مل پایا ہے یقینی طور پر اس کا صاف مطلب یہی نکلتا تھا کہ وہ دوبارہ کوشش کرے گا اور اس بار ایسا انتظام کر لے گا تاکہ وہ اس تک خط پہنچانے میں کامیاب ہو جائے ہیری کے دماغ میں ایک منصوبہ پنپ رہا تھا اگلی صبح ٹھیک چھے بجے لگے ہوئے علام کی گھنٹی جو ہی بجی ہیری نے لپک کر اس کی آواز کا گلہ گھونٹ دیا وہ اپنے بستر سے نیچے اترا اور کپڑے تبدیل کیے وہ ڈرسلی گھرانے کے آفراد کو جگانا نہیں چاہتا تھا اس لئے بنا روشنی کیے وہ دبے پاؤں نیچے اترا وہ پرویٹ سٹریٹ کے کونے پر ڈاکیے کا انتظار کرنے کے لئے جا رہا تھا تاکہ مکان نمبر چار کے خطوط سب سے پہلے اس کے ہاتھ لگ جائیں اندھیرے ہال سے گزر کر وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا اس کا دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا ایک دھبی سی چیز اس کے موہ سے نکلتے نکلتے رہ گئی ہیری ہوا میں اچھل پڑا وہ فرش پر پڑی کسی موٹی اور گلگلی چیز پر چڑھ گیا تھا کسی زندہ چیز پر اوپر کی منزل کی بطیاں کھٹ سے روشن ہو گئیں ہیری یہ دیکھ کر دمبخود رہ گیا تھا کہ جس موٹی اور گلگلی چیز پر وہ چڑھ گیا تھا وہ اس کے انکل کا چہرہ تھا انکل ورنن سونے والے گاؤن میں ملبوس خارجی دروازے پر سر ٹکائے ہوئے سو رہے تھے یہ بات تئی تھی کہ وہ پورا انتظام کر لینا چاہتے تھے تاکہ ہیری وہ کام نہ کر پائے جس کے کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا وہ نصف گھنٹے تک ہیری کو ڈانٹتے رہے اور پھر انہوں نے اسے ایک کپ چائے بنا کر لانے کا حکم دیا ہیری پیر پٹختا ہوا وہاں سے واپس پلٹا اور اداسی بھرے عالم میں باورچی خانے میں پہنچا جب وہ چائے کا کپ بنا کر واپس وہاں پہنچا تو ڈاک آ چکی تھی انکل ورنن نے تمام خطوط اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے ان کے چہرے پر گہری تمانیات چھائی ہوئی تھی کیونکہ وہ ان خاص خطوط کو ہیری کی پہنچ سے نکال کر اپنے قبضے میں لا چکے تھے ہیری کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ تین چرمائی کاغذ کے بھورے لفافوں پر سبز سیاہی سے ہیری کا پتہ لکھا ہوا تھا میں چاہتا ہوں اس نے ابھی کہنا ہی شروع کیا تھا لیکن انکل ورنن نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے تمام خطوط پرزا پرزا کر ڈالے اس دن انکل ورنن دفتر بھی نہیں گئے تھے اور انہوں نے وہ تمام دن گھر میں ہی گزارا تھا انہوں نے کیل ٹھونکر لیٹر باکس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا دیکھو مو میں کافی ساری کیلیں بھری ہونے کے باوجود وہ آنٹی پتونیا کو سمجھا رہے تھے جب وہ لوگ یہاں خطوط نہیں پہنچا پائیں گے تو یقینا ہار مان لیں گے ورنن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے ہار مان جائیں وہ فکر مندی سے بولیں ایک گہرا خوف ان کے چہرے کو حسار میں لیے ہوئے تھا ارے وہ لوگ تمہاری اور میری طرح تھوڑی سوچتے ہیں ان کے سوچنے کا ڈھنگ بہت عجیب ہے انکل ورنن نے ہس کر کہا اور پھر انہوں نے بے خیالی میں ایک کیل اس فروٹ کینک میں ڈھونکنے کی کوشش کی جو آنٹی پتونیا ان کے کھانے کے لیے لائی تھی جمعہ کے دن کی ڈاک میں ہیری کے نام پر بارہ عدد خطوط آئے جب خطوط لیٹر بکس میں سے اندر نہیں داخل ہو پائے تھے تو انہیں دروازے کے نیچے کی دہلی سے اندر سرکا دیا گیا تھا کچھ خطوط کو دروازے کی دیواروں کی خلا سے اندر پھینکا گیا تھا یہی نہیں کچھ خطوط باطروں کی روشدان سے بھی اندر پھینکے گئے تھے اس دن بھی انکل ورنن دفتر نہیں گئے اور تمام دن گھر میں موجود رہے انہوں نے ہر جگہ سے خطوط اکھٹے کیے اور انہیں جلا ڈالا اس کام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ہتوڑی اور کیلیں اٹھائیں اور خارجی اور اقبی دروازے کی تمام دیواروں کی خلا پر چپٹیاں ٹھونک دیں تاکہ کوئی درز باقی نہ رہ جائے اب کوئی اندر تو کیا باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کام کرتے کرتے وہ انگلیوں کے سروں سے گل لالے تک کے مصرے والا گیت گنگنا رہے تھے وہ مدھم سی آہٹ پر بھی چونک جاتے تھے ہفتے کے روز تو معاملہ حد سے بڑھ چکا تھا ہیری کے نام پر آنے والے خطوط کی تعداد مزید بڑھ گئی اور اس دن تو چوبیس خطوط گھر میں داخل ہو گئے یہ تمام خطوط ان دو درجن انڈوں کے اندر سے برامد ہوئے ناشتے کے لئے آملیٹ بنانا تھا جو ہی انڈا توڑا جاتا تھا اس میں سے سفیدی یا زردی کی جگہ مڑا توڑا چرمائی کاغذ برامد ہوتا اسے کھولنے پر وہی تحریر دکھائی دیتی جو کہ پہلے دن ہیری کے نام آنے والے خط میں تحریر تھی آنٹی پتونیا تو یہ دیکھ کر چیخ اٹھی تھی اس صبح ان کا دودھ والا بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا جب اس نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے آنٹی پتونیا کو دودھ کی بوتل اور انڈے پکڑائے تو اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا انکل ورنن کا تو غصے سے برا حال تھا انہوں نے مجنون انداز میں پوسٹ آفس اور ڈائری سٹور کے فون نمبر ڈائل کیے وہ اس کوشش میں تھے کہ انہیں فون لائن پر کوئی معقول شخص مل جائے تاکہ وہ اس حرکت کی شکایت کر سکیں آنٹی پتونیا نے غصے سے تمام خطوط اپنے گرینڈر میں ڈال کر پیسٹ ڈالے تھے آخر اس دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جو تم سے کچھ کہنے کے لیے اتنا ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہیں آخر کار ڈڈلی رہنا پایا اور اس نے ہیری سے حیرانگی کے عالم میں پوچھی لیا اس کا جواب ہیری کے پاس کوئی نہیں تھا اتوار کی صبح ناشتے کی میس پر انکل ورنن تھکے ہوئے اور کسی قدر بیمار دکھائی دے رہے تھے لیکن ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا وہ کسی بات پر خوش دکھائی دے رہے تھے اتوار کو ڈاک نہیں آتی انہوں نے اپنی انگلیوں پر مربع لگاتے ہوئے تمام افراد کو خوشی خوشی یاد دلایا آج کوئی بہودہ خط نہیں آسکتا جب وہ بول رہے تھے تب ہی آتشدان کی چمنی میں سے کوئی چیز سرسراتی ہوئی نیچے کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی انکل ورنن تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اچانک کوئی چیز ان کے سر کے اقوی حصے پر چٹاخ کسی آواز کے ساتھ آ لگی اگلے ہی لمحے آتشدان کی انگیٹھی سے تیس یا چالیس خطوط گولیوں کی طرح نکل کر ان پر برسنے لگے شائن شائن کی آواز باورچی خانے میں گونجنے لگی سب ہی نے دونوں ہاتھ سروں پر رکھ کر میز کے نیچے گردنیں گھوسا دی ہیری کو ذرا خوف نہیں آیا بلکہ وہ خط کے لفافے کو پکڑنے کے لیے ہوا میں اچھل پڑا باہر جاؤ میں کہتا ہوں باہر دفع ہو جاؤ انکل ورنن کی بوکھلائی ہوئی آواز گونجی انہوں نے بمشکل اٹھ کر ہیری کو کمر سے دبوچا جو کہ ہوا میں تیرتی ہوئی لفافوں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مار رہا تھا آنٹی پتونیا اور ڈڈلی تو سر پر ہاتھ رکھے جلدی سے باہر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ان کے چہرے فق پڑ چکے تھے انکل ورنن نے ہیری کو باورچی خانے سے باہر پھینکا اور اندر سے دھڑام کیسی آواز میں دروازہ بند کر لیا دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی باہر کھڑے لوگ ساف سن سکتے تھے کہ خطوط کی بارش لگاتار جاری تھی ہوا میں تیرتے ہوئے خطوط کی سنسناہت سنائی دے رہی تھی دیواروں اور فرش سے لفافوں کے ٹکرانے کی خوفناک آوازیں باورچی خانے میں گونج رہی تھی بہت ہو چکا انکل ورنن کی آواز سنائی دی وہ پرسکون لہجے میں بولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر بولتے ہوئے ان کی موچھوں کے بال لگاتار پھڑک رہے تھے پانچ منٹ میں تم سب لوگ چلنے کے لئے تیار ہو جاؤں ہم لوگ یہاں سے دور جا رہے ہیں صرف کچھ کپڑے اٹھا لو کوئی بحث نہیں سمجھے اسی لمحے انکل ورنن باورچی خانے سے باہر نکل آئے اندر خطوط کا توفان جاری تھا ان کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو رہا تھا کہ کسی میں بھی بحث کرنے کی حمد نہیں پڑی دس منٹ بعد وہ لوگ کیلوں سے بند دروازوں کو جھٹکوں سے کھینچتے ہوئے بڑی مشکل سے باہر نکلے کار میں بیٹھے اور کار سوپر ہائیوے پر ہوا سے باتیں کرنے لگی ڈیڈلی اقبی نشست پر بیٹھا بری طرح سبک رہا تھا اسے مسٹر دسلی نے غصے میں تھپڑ دے مارا تھا کیونکہ اس نے اپنے ٹیلی ویجن وی سی آر اور کمپیوٹر کو پیک کرنے میں کچھ زیادہ ہی وقت خرچ کر دیا تھا ان کی کار مسلسل سفر کرتی رہی اور چلتی رہی یہاں تک کہ آنٹی پتونیا کا بھی خوف سے برا حال ہو رہا تھا وہ اپنے شوہر سے یہ دریافت کرنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ آخر کہاں جا رہے ہیں مگر یہ سوال ہونٹون سے باہر نہیں نکل پایا سفر کے دوران انکل ورنل جھٹکے سے اچانک گاڑی کا رخ موڑ دیتے اور کچھ دیر تک متزاد سمت میں گاڑی دوڑانی لگتے جب وہ جھٹکے سے گاڑی کو موڑتے تھے تو یہ جملہ ان کے ہونٹوں پر فسل جاتا تھا تاقب کرنے والوں اب کیا کروگے اب کیا کروگے تاقب کرنے والوں پورا دن یوں ہی بید گیا تھا لیکن وہ کھانے پینے کے لیے کہیں بھی نہیں رکے رات تک ڈڈلی مقموم ہو کر چنگھاننے لگا تھا اس کی زندگی میں اتنا برا دن پہلے کبھی نہیں گزرا تھا وہ بھوکا تھا اس کے پانچ منپسند ٹیلی ویژن سیریل چھوٹ چکے تھے یہی نہیں آج سے پہلے وہ اپنے کمپیوٹر پر کسی دشمن کو مارے بینا اتنی دیر تک نہیں رہ پایا تھا آخر کار انکل ورنن ایک گندے سے ہوتل کے سامنے جا رو گئے جو ایک بڑے شہر کے بیرونی حصے میں واقع تھا ڈڈلی اور ہیری ایک ہی کمرے میں سوئے جس میں دو بستر موجود تھے وہ بھی نمی سے بھرپور گندی چادریں اور میلے تکیے بستر پر لٹتے ہی ڈڈلی تو خراتیں بھرنے لگا مگر ہیری جاکتا رہا وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر بیٹھ کر نیچے سے گزرتی ہوئی کاروں کی روشنیاں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اکلے دن صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے باسی کون فلیکس اور تھنڈی ڈبل روٹی کے ٹماٹروں والے ٹوست کھائے ابھی انہوں نے ناشتہ ختم ہی کیا تھا کہ اسی لمحے ہوتل کی مینجر خاتون ان کی میز کے پاس آئی سب کی سوالیاں نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں معاف کیجئے کیا آپ میں سے کسی کا نام مسٹر ہیچ پورٹر ہے میرے پاس استقبالیاں ڈیسک پر اس طرح کے لفافوں میں سو کے قریب خطوط رکھے ہوئے ملے ہیں اس نے ایک خط والا بھور لفافہ ان کی آنکھوں کے سامنے تیرچھا کر دیا تاکہ وہ اسے آسانی سے دیکھ سکیں سبز سیاہی سے لکھے ہوئے پتے کے الفاظ صاف دکھائی دے رہے تھے مسٹر ہیچ پورٹر کمرہ نمبر سترہ ریبل ویٹو ہوتل کوکورٹ ہیری نے جلدی سے خط پر جھپٹا مارنا چاہا مگر انکل ورنن نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ہٹا کر اپنی طرف کر دیا ہوتل منیجر خاتون محض گھورتی رہ گئیں میں انہیں لے لیتا ہوں انکل ورنن دھیمے انداز میں بولے اور جلدی سے کھڑے ہو کر خاتون کے تاقب میں روم سے باہر نکل گئے ورنن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم واپس گھر لوٹ چلیں آنٹی پتونیاں نے کئی گھنٹوں کے بعد ڈرتے ڈرتے تجویز پیش کی لیکن ایسا لگا جیسے انکل ورنن نے ان کی بات سنی ہی نہ ہو انکل ورنن کیا چاہتے تھے یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا وہ انہیں ساتھ لے کر ایک ویران جنگل میں پہنچ گئے تھے جہاں انہوں نے کار روکی اور باہر نکل کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر خود ہی سر ہلایا دوبارہ کار میں بیٹھے اور ایک بار پھر نامالوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے یہی حال اس وقت بھی رونما ہوا جب انہوں نے ایک جتہوے کھیت میں کار روکی تھی اور پھر جھولتے پل کے بیچوں بیچ اور ایک بارہ منزلہ کار پارکنگ پر روک کر انہوں نے گرد و نواح کا جائزہ لیا شاید وہ تاقب کرنے والے کو تلاش کرنا چاہتے تھے ڈیڈی پاگل ہو گئے ہیں ہائی نا ڈیڈلی نے شام ڈھلنے پر اپنی ماں سے دھیمے لہجے میں دریافت کیا انکل ورنن اس وقت کار سمندر کے کنارے پر کھڑی ایک بڑی بحری کشتی میں داخل کر رہے تھے کچھ ہی دیر بعد یہ کشتی ان سب کو لیے ہوئے سمندر کے بیچوں بیچ کہیں جا رہی تھی اسی دوران بادل کڑ کے اور موسلہ دھار بارش ہونے لگی موٹی موٹی بوندھیں کار کی چھت پر شور مچانے لگی ڈڈلی باہر جھانک رہا تھا آج پیر ہے اس نے اپنی ماں کو مخاطب کیا دو خاص پروگرام آج رات آنے والے ہیں میں کسی ایسی جگہ پر ٹہرنا چاہتا ہوں جہاں ٹیلی ویژن دیکھ سکوں پیر کا دن یہ سن کر ہیری کو کچھ یاد آیا اگر آج پیر تھا اور ٹیلی ویژن کے باعث ڈڈلی سے ہفتے کے دینوں کے ناموں میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا تھا تو پھر کل منگل تھا یعنی ہیری کی گیاروین سالگیرہ کا دن ظاہر ہے ڈسلی گھرانے میں اس کی سالگیرہ کوئی خاص خوشی کا موقع نہیں ہوتی تھی گزشتہ سال آنٹی پتونیا نے اسے تحفے میں کوٹ ہنکنے والا ہینگر دیا تھا اور انکل ورنن نے ایک پرانے چوڑے موزوں کی جوڑی دی تھی پھر بھی کوئی روز روز گیارہ سال کا نہیں ہوتا انکل ورنن واپس لوٹ آئے اور اب وہ مسکرا رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک لمبا پتلا پیکٹ تھا اور جب آنٹی پتونیا نے ان سے پوچھا کہ کیا خرید لائے ہو تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکل صحیح جگہ مل گئی ہے انہوں نے آگاہ کیا آ جاؤ سب باہر نکل جاؤ کار کے باہر بہت خنکی تھی انکل ورنن اس وقت سمندر کے بیچوں بیچ ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس چٹان کے بلکل اوپر نقطے کی صورت میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی دکھائی دی رہی تھی اتنی وحشاتناک جھوپڑی کہ آپ اس کے بارے میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے ایک بات تو بلکل تیئ تھی کہ وہاں کوئی ٹیلیویزن نہیں تھا آج رات کے لیے توفان کی پیشن گوئی کی گئی ہے انکل ورنن نے خوشی سے دمکتے ہوئے اور تالی بجاتے ہوئے کہا اور اس بھلے آدمی نے مہربانی کرتے ہوئے اپنی کشتی ہمیں ادھار دے دی ہے اسی لمحے ایک بڑھا آدمی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بوجھل چال میں ان کے پاس پہنچا بڑی کٹھل مسکراہت کے ساتھ اس نے ایک پرانی سی کشتی کی طرف اشارہ کیا جو لانچ کے نیچے سرمائی بھورے رنگ میں ہچکولے کھا رہی تھی کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان میں خرید لائیا ہوں انکل ورنن بولے تم لوگ اب فوراں اس کشتی میں بیٹھ جاؤ کشتی میں ان کی خلفی جمنے لگی سمندر کی برفیلی بوچھاڑ اور بارش کی بوندھیں ان کے گلے سے نیچے اتر رہی تھی اور تھنڈی ہوا چہرے پر کوڑے برسا رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کئی گھنٹوں کے بعد وہ اس چٹان تک پہنچے تھے جو کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا انکل ورنن فسلتے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان سب لوگوں کو اس ٹوٹی پوٹی جھوپڑی تک لے گئے اندر کی حالت بہت بھیانک تھی سمندری کائی کی تیز بدبو دماغ کو چڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی لکڑی کی دیواروں کے بیچ میں موٹی موٹی درزیں موجود تھیں جن میں سے ہوا سیٹیاں بجاتے ہوئے اندر آ رہی تھی آتیج دان کی انگہٹی بلکل خالی اور نم آلود تھی جھوپڑی میں صرف دو ہی کمرے تھے انکل ورنن کے کھانے پینے کے سامان میں سب لوگوں کے کھانے کے لیے چار کیلے اور آلو کی چپس کے چار پیکٹ تھے انہوں نے آگ جلانے کی کوشش کی مگر چپس کے خالی پیکٹ محض دھوا نکال کر ہی سکڑ گئے ایسے موقع پر اگر وہ تمام خطوط ہوتے تو یقیناً مزا آ جاتا ہے نا وہ مسرور کن لہجے میں بولے وہ اس وقت کافی خوشگوار دکھائی دے رہے تھے ظاہر تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس بھائنک توفان میں یہاں کوئی بھی خطوط پہنچانے والا نہیں آسکتا تھا ہیری بھی دل ہی دل میں ان کے خیالات سے متفق تھا حالانکہ اس تکلیف دہ خیال سے اسے ذرا بھی خوشی نہیں ہو رہی تھی جب رات ہوئی تو پیشنگوئی کے مطابق توفان ان کے چاروں طرف گرجنے لگا انچی انچی لہروں کے تھپیڑے جھومپڑی کی دیواروں سے ٹکرانے لگے توفانی ہوا گندی کھڑکیوں کو جھنجوڑنے لگے آنٹی پتونیا کو دوسرے کمرے میں کچھ نم آلود میلے کمبل مل گئے انہوں نے دمک لگے سوفے پر ڈڈلی کا بستر لگا دیا وہ اور انکل ورنن اندر والے کمرے میں موٹے پلنگ پر سونے کے لیے چلے گئے ہیری کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ فرش پر سب سے نرم جگہ ڈھونڈ لے اور سب سے پتلے اور پھٹے کمبل کے نیچے دبک کر سو جائے جب رات گہری ہونے لگی تو توفان اور بھی بھی بھیانک ہوتا چلا گیا ہیری سو نہیں سکا وہ کامپتا رہا کروٹیں بدلتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ اسے تھوڑا سا آرام مل جائے مگر اس کا پیٹ بھوکے مارے گڑ گڑ کر رہا تھا ڈڈلی کے تیز خراتے توفانی گرج کے تلے دب گئے جو آدھی رات کے قریب شروع ہوئے تھے ڈڈلی کی چمکدار گھڑی پر دکھائی دے رہی تھی جو سوفے کے نیچے لٹکی ہوئی تھی ہیری کو اس کے چمکتے ہوئے ڈائل پر سویاں صاف نظر آ رہی تھی ٹھیک دس منٹ بعد وہ گیارہ سال کا ہو جائے گا وہ خاموشی سے لیٹا رہا اور دیکھتا رہا کہ اس کی سالگیرہ ٹک ٹک کرتی ہوئی قریب آتی جا رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ڈرسلی گھرانے کو اس کی سالگیرہ یاد رہے گی اور یہ بھی کہ خطوط لکھنے والا اس وقت کہاں ہوگا پانچ منٹ بچے تھے ہیری کو باہر کسی چیز کے چرمرانے کی آواز سنائی دی اسے ڈرسل لگا کہ کہیں چھٹ ٹوٹ کر گر نہ جائے حالانکہ ایسا ہونے پر اسے کافی گرمائی میسر آ سکتی تھی اس میں کوئی شبہ نہیں تھا چار منٹ باقی تھے شاید پرویڈ ڈرائیو کے مکان میں اب تک اتنے خطوط اکھٹے ہو گئے ہوں گے کہ جب وہ لوگ واپس لوٹیں گے تو وہ کسی بھی طرح ان میں سے ایک خط چھرانے میں کامیاب ہو جائے گا تین منٹ بچے تھے کیا یہ سمندر کی آواز تھی جو اتنی بری طرح ٹکرا رہی تھی اور یہ عجیب سی چٹکنے کی آواز کیسی تھی دو منٹ بچے تھے کیا کوئی چٹان سمندر میں گر رہی تھی ایک منٹ باقی تھا اور پھر کیا وہ گیارہ سال کا ہو جائے گا تیس سیکنڈ بیس دس شاید اسے ڈڈلی کو اٹھا دینا چاہیے صرف چڑھانے کے لیے تین دو ایک دھڑ 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 پوری جھومپڑی ہل کر رہ گئی ہیری اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا اور دروازے کو گھورنے لگا کوئی باہر کھڑا تھا اور اندر آنے کے لیے دروازہ کھٹ کھٹا رہا تھا دوازہ کھٹا رہا تھا پوری جھوم بیٹھ چڑھا